یہ ہے فقط میڈیا علمی و عدبی سرزمی گننور میں 10 نومبر 2018 کو فروغ عدب اردو کمیٹی گننور نے جشنے ڈاکٹر علیاس نوید گننوری با یادگار شمس رمزی مرہوم ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعاد کیا مشاعرے کے سرپرست رہے مگیس احمد عثمانی صاحب اور ڈاکٹر سلمان احمد صاحب صدر مشاعرہ رہے غیور احمد عثمانی صاحب مہمان خصوصی رہے دھرمیندر یادو صاحب ایم پی بدائیوں فروغ عدب اردو کمیٹی گننور کے صدر ہیں فیضیاب فیضی صاحب سیکیٹری ہیں رئیس احمد رئیس صاحب اور خازن ہیں سوہل احمد عثمانی صاحب کیسے شاعر کو اس وقت زحمت سخن دوں ہر چند بھی کہ اس کا مقام نہیں ہے لیکن مشاعرے کو ضرورت ہے اس لئے مجھے اپنے احباب کا یہ خیال کرتے ہوئے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شاعر کو آواز دینی پڑ رہی ہے دوستو وارس وارسی کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس سے قبل بھی آپ نے انہیں بہت سے مشاعروں میں سنا ہوگا ٹیلی ویزن پر بھی ان کو دیکھا ہوگا بہت خوبصورت آواز بہت خوبصورت ترنم بہت اچھی شاعری جو وہ پڑھتے ہیں آپ نے ان کے اشار سنے ہوں گے بہت سے شعر ان کے سنایا جا سکتے ہیں اپنی پیاس کو لے کر کس کے پاس جاتا میں جن کے پاس دریہ تھا ان سے ہی لڑائی تھی تو میں چاہتا ہوں آپ تعلیوں سے استقبال کریں جناب وارس وارسی صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو اپنے کلام کی خوشبو سے مزید محتر کر دیں جناب وارس وارسی صاحب تشریف لائے ہیں تعلیوں کے گوج میں ان کا استقبال ہونا چاہیے لگنا چاہیے کہ آپ وارس وارسی صاحب کو سننا چاہتے ہیں تشریف لائے ہیں جناب وارس وارس اسلام علیکم حاضرین صدر محترم سے اجازت کے ساتھ سیدھے سیدھے آپ تک پہنچتا ہوں مہین شاداب صاحب نے فرمایا کہ یہ مشاعرہ قومی اکجہتی کا بھی پیغام دیتا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ کی سماعتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں بلعظہ فرمائے ارشاد سنے دوستو آپ یہاں سے مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے بڑی محنت ہوئی ہے اس مشاعرے کے لئے ہزاروں رنگ کے پھولوں کا ہے گلدان کہتے ہیں محبت اور یک جہتی کی ہے پہچان کہتے ہیں محبت اور یک جہتی کی ہے پہچان کہتے ہیں یہ مندر ہے یہ مسجد ہے یہ گھر جا ہے یہ گردوارا جہاں والوں جہاں والوں اسی منظر کو ہندوستان کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جہاں والوں اسی منظر کو ہندوستان کہتے ہیں بہت شکریہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یقیناً آپ کو انتظار ہے مشاعرے کا آغاز ہوا مگر تھوڑا سا اس میں کچھ بہرحال میں آگے پڑھتا ہوں بلعظہ فرمائے محبت اور شفقت میں کوئی دوجہ نہیں ہوتا برابر ان کے رتبے کے کوئی رتبہ نہیں ہوتا سبھی رشتیں سبھی ناتیں ضروری ہے زمانے میں مگر باباپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا بھائی بھا 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 کیا کہنے بارے صاحب باباپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ اسلام چشتی صاحب جہور کانپری صاحب اقبال اشہر صاحب یہ تمام بڑے مہترم شوارہ بہت شکریہ گزار ہوں آپ نے مشاعرہ بنایا حوصلہ افضائی کی پھر پڑھتا ہوں ملازہ فرمائیں محبت اور شفقت میں کوئی دوجہ نہیں ہوتا برابر ان کے رتبے کے کوئی رتبہ نہیں ہوتا سبھی رشتیں سبھی ناتیں ضروری ہیں زمانے میں مگر ماں باپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا مگر ماں باپ کے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا چار میسے اور پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ایک غزل کا مطلع دوتی ہے سر پہ رکھی ہوئی دستار نہ گرنے دیں گے واہ 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 کیا کہنا میں یار نہ گرنے دیں گے میر و غالب کی طرح ہم بھی ہیں وارث تیرے اے غزل ہم تیرا میں یار نہ گرنے دیں گے واہ 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 اے غزل ہم تیرا کیا کہنے بھائی واہ 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 اے غزل ہم تیرا میں یار نہ گرنے دیں گے اے غزل ہم تیرا میں یار نہ گرنے دیں گے بہت شکریہ امبی غزل کے کچھ اشار پڑھ سکتا ہوں آج بو شاکری صاحب تشریف رکھتے ہیں اقبال اشار صاحب دہرحال میں مطلع پڑھتا ہوں ملازہ فرمائے جی جی پڑھیں بے خودی ہے نہ بے قراری ہے بہ 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 بے خودی ہے نہ بے قراری ہے آج کی رات کتنی باری ہے بھائی باب 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 آج کی رات کتنی باری ہے بہ باب 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 ب رند پیاسے ہیں وہ جو ماں نے کبھی دعا دی تھی بہت خوب وہ جو ماں نے کبھی دعا دی تھی آج تک اس کا فیض جاری ہے آج تک اس کا فیض جاری ہے بھئی اقبال اشر صاحب کہہ رہے گی لوگ گناور کے نہیں لگ رہے مجھے آج صاحبت کیجئے ایک بار ذرا تعلیم اجائیے تو آپ کو لگے کہ وہاں مشننا چاہتے ہیں مشاعرہ اور سنیے دیکھئے بہت اچھی غزل یاد دلائی اقبال بھائی جی بھائی وارث صاحب آجائیے آئیے چلیئے چار مصروں کے لئے اس کے بعد اقبال اشر صاحب آپ نے ایک غزل یاد دلائی میں وہ پڑھنے کی کوشش کروں گا ملعظہ فرمائے ہم بڑی آنبان والے ہیں اب جا گئے ہیں دیکھیں میر کے خاندان والے ہیں ہم بڑی آنبان والے ہیں میر کے خاندان والے ہیں ہم ہیں وارث امیر خسرو کے یعنی اردو زبان والے ہیں بھائی کیا کہنے باب 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 یعنی اردو زبان والے ہیں چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا رشتہ اوروں سے ٹوٹنے دینا رشتہ اوروں سے ٹوٹنے دینا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کو ہرگز نہ روٹنے دینا ماں کو ہرگز نہ روٹنے دینا چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا رشتہ اوروں سے ٹوٹنے دینا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کو ہرگز نہ روٹنے دینا ماں کو ہرگز نہ روٹنے دینا بہت خوب اقبال عشر صاحب کیا کہنے چونکہ وہ محتبر اور محترم نام ہے غزل کے لیے ان کا حکم ہے اگر آپ اجازت لیں یہ جو ابھی آپ نے سنائے شیر واقعی بہت ضرورت تھی دیکھیں ہوتا یہ چونکہ جنرنیٹر بھی چل رہا ہے لائٹ آئے گی تو انشاءاللہ یہ بند ہو جائے گا اور پھر ایک سکوت ہوگا تو جو پرانے ترنم آپ نے چھیڑ دیا تھے بڑے خاموشی والے تھے اور یہ جو بات کے شیر آپ نے پڑھے تو یہ جنرنیٹر سے میچ کرتے ہوئے ترنم تھا اس لئے کامیاب رہا وہ سکون والا چھیڑ دیا تھا آپ نے شور شرابے والا چاہیے جی تو آپ بھی پڑھ دیجئے حفظ ہے تو چلیے چلیے پڑھئے ہم نے رسم و رواج بدلے ہیں تنگ ذہنی مزاج بدلے ہیں تھان لی ہے اگر بدلنے کی سیکڑوں تخت و تاج بدلے ہیں بھائی 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 سیکڑوں تخت و تاج بدلے ہیں بھائی 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 ارشاد چلیے مطلع سنیں غزر سنیں مطلع ہر ایک شام مجھے ہر ایک شام مجھے ناگبار گزری ہے یہ خیال نہیں کہ یہ اقبال عشر صاحب کا حکم ہے اس غزل کے لیے اور میں اس اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ گنور میں پڑھ رہا ہوں ہر ایک شام مجھے ناگبار گزری ہے ہر ایک شام مجھے ناگبار گزری ہے تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے مہک اٹھا ہے جو سارا جہان خوشبو سے مہک اٹھا ہے جو سارا جہان خوشبو سے یہ کس کے جسم کو چھو کر باہر گزری ہے یہ کس کے جسم کو چھو کر باہر گزری ہے تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے شیر ملاحظہ فرمائے اس عرضوں میں کے آئے قرار کا موسم میری حیات بڑی بے قرار گزری ہے میری حیات بڑی بے قرار گزری ہے شب فراق گزر تو گئی میری لیکن تیرے بغیر قیامت سیار گزری ہے تیرے بغیر قیامت سیار گزری ہے تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے اور آخری شیر پڑھ کر اجازت لہذا فرمائے زلیل و خار ہے کیوں اس قدر زمانے میں بابا بابا زلیل و خار ہے کیوں اس قدر زمانے میں وہ قوم جو کی عبادت گزار گزری ہے وہ قوم جو کی عبادت گزار گزری ہے تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے جناب وارث وارثی آپ سے مخاطب تھے دوستو انتاب اردو کمیٹی کا یہ مشاہرہ جو ایک تاریخی مشاہرہ ہے اسے اعتبار سے کہ شمس رمزی صاحب کی یاد میں منقض کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر علیہ السلام گنوری صاحب کا ہم جشن منا رہے ہیں آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاہرے کبھی سمیلن ناتیا مشاہرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس آپ چاہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں یا واتس ایپ بھی مجھے اجازت دیجئے موسیقی